جب کوئی ہمیں کسی کام کے لیے تینکیو بولتا ہے شکریہ آدھا کرتا ہے یا پھر دھنیواد کہتا ہے اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہئے جدہ تر لوگ اس بات کو سکولز جانے سے پہلے ہی سیکھ چکے ہوتے ہیں جب کوئی بچہ ممی پاپا کہنا سیکھ لیتا ہے اس کو اگلی بات یہ سکھائی جاتی ہے اگر آپ کسی سے کوئی چیز لو تو انہیں تینکیو بولو یا کوئی آپ کو تینکیو کہتا ہے اس کے جواب میں آپ انہیں ویلکم کہو لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے کالج میں جاتا ہے یا آفیس میں جوب کرتا ہے تو انہیں تینکیو کے جواب میں کئی نئے ورس سننے کو ملتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے کنفیوزن کی آخر تینکیو کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہئے آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تینکیو کے جواب میں ویلکم کے علاوہ ہم کون سے نئے ورس یوز کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ویلکم کا مطلب کیا ہے ویلکم کا مطلب ہے آپ کا سواگت ہے کافی لوگ یو آر ویلکم بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آپ کا سواگت ہے یعنی کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں یا میری مدد کے لیے آپ کا سواگت ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پہلے موکے کی مان لیجئے آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں آپ کے آگے ایک ویکٹی بھی جا رہا ہے اچانک اس کا پین گر جاتا ہے آپ اس پین کو اٹھاتے ہیں اور اسے واپس کر دیتے ہیں وہ آپ کو تھینکیو بولتا ہے اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں نو پرابلم کوئی بات نہیں کوئی دکت کی بات نہیں یعنی کی نو پرابلم ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کسی کی بہت چھوٹی سی مدد کرتے ہیں جیسے کی کسی ڈائننگ ٹیبل میں کھانا کھاتے وقت کسی کو چمچ پاس کر دینا کسی کے لیے لفٹ کا بٹن دبا دینا یا کسی کو پین پاس کر دینا یا پھر کسی کو رستہ بتا دینا تب ہم اس ورلڈ کا یوز کر سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دوسرے موقع کی مان لیجئے آپ اپنے پریوار کے ساتھ تیار ہو کر اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بی بی بولتی ہے اوہو میں اپنا موبائل فون گھر پر بھول آئی ہوں تو یہ کام سڑک سے پین اٹھا کر کسی کو واپس کرنے جتنا آسان نہیں آپ کو گھر پر جانا پڑے گا لاغ کھوننا پڑے گا لائٹ آن کرنی پڑے گی اور موبائل اٹھا کر واپس لے کے آنا پڑے گا تو اتنی مشقت کرنے پر اگر آپ کی بی بی سینکیو کہتی ہے تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہو it's okay کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے اگر آپ اس کیس میں سینکیو کا جواب کے بدلے welcome یا no problem کہتے تو یہ جس ایسے رکھتا کہ آپ نے فارمیلٹی کے لیے کیا ہے آپ نے صرف کہنی کے لیے کہہ دیا سو اس کیس میں جب آپ کسی کا کام کرنے کے لیے تھوڑی میند کرتے ہو مشقت کرتے ہو تو اس کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں it's okay لیکن دھیان لکھئے it's okay کہتے سمیں آپ کے چہرے میں تھوڑی سی مسکرات ہونی چاہیے smile ہونی چاہیے ادھارن کے لیے مان لیجئے آپ کے دوسری منجل پر آپ کے پروسن کی ایک شرٹ آ جاتی ہے وہ جب شرٹ مانگنے آتی ہے تو آپ دو منجل سیڑھیا چڑھ کر وہ شرٹ اٹھا کر ان کو واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کو سینکیو بولتی ہیں تو اس کے جواب میں آپ بول سکتے ہیں it's okay کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں تیسرے موقع کی مان لیجئے آپ نے اپنی پتنی کے بڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی ارینج کی جب اس بارے میں آپ کی پتنی کو پتا چلا وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے خوشی میں آ کر آپ کو بولا thank you آپ نے جواب دیا my pleasure یعنی کی میری خوش قسمتی ہے so my pleasure آپ تب یوز کر سکتے ہو جب آپ کام اپنی مرجی سے کسی کے لیے کرتے ہو یا پھر آپ کسی کی مدد اپنی مرجی سے کر رہے ہو یا پھر آپ کو اس کام کرنے میں مجا آتا ہے so اس world کا پریوگ آپ جب کسی کو gift دیتے ہو تو وہ آپ کو thank you کہتا ہے اس کے جو آپ میں دے سکتے ہو یا پھر آپ کسی کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں آپ کو وہ thank you کہتا ہے تو آپ اس کا جواب my pleasure کہہ کر بھی دے سکتے ہو my pleasure کا پریوگ آپ اپنے customer کے لیے بھی کر سکتے ہیں مان مان لیجیے کوئی customer آپ کی دکان پر آتا ہے کوئی product کھریدتا ہے اور آپ ان کو services provide کرتے ہیں services سے خوش ہو کر وہ آپ thank you کہتا ہے اس کے جواب میں آپ کہتے ہو my pleasure یعنی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر آئیں اور آپ نے میری دکان سے product purchase کیا آئیے بات کرتے ہیں اگلے words کی anytime anytime کا مطلب ہے میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تھیار ہوں اور اس word کا پریو ہم اپنے کچھ خاص دوستوں کے لیے یا پھر رشتے داروں کے لیے یا پھر family members کے لیے کرتے ہیں جب کوئی آپ کا پیارہ آپ کو کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ اس کا کام جھٹ پٹ کر دیتے ہو تو آپ کو وہ thank you کہتا ہے جس کا جواب آپ دیتے ہو anytime یعنی میں آپ کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں یا پھر آپ تھوڑی سی سفارش ڈال کر کسی کو نوکری لگوا دیتے ہو یا پھر اپنے کسی خاص دوست یار کو ڈسکاؤنٹ دلوا دیتے ہوں تو آپ اس کا thank you کے جواب میں کہہ سکتے ہو anytime یعنی کی میں آپ کے لیے ہمیشہ تیار ہوں آئیے بات کرتے ہیں ہم اگلے ورڈز کی don't mention it یا پھر mention not اس کا مطلب ہے کہ آپ کو thank you کہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بھی ورڈ ہم تب use کرتے ہیں جب ہم اپنے کسی خاص دوست یا family members کا کام کرتے ہیں تو اس کے thank you کا reply ہم mention not یا don't mention it کہہ کر بھی دے سکتے ہیں یعنی thank you کہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ چھوٹا سا کام تھا اور میں نے جھٹ پٹ کر دیا تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم thank you کا reply کیسے کر سکتے ہیں یا پھر thank you کا reply ہم کون کون سا words use کر کون سی situation میں کہہ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کچھ اور نئے انٹرسٹنگ انگلش لیسنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ملاقات دوبارہ اسی چینل پہ آپ سے ایک نئے لیسن کے ساتھ ہوگی تب تک بائے ان تیک کیر